بونی کپور کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو ہی اس وقت اندر جانے کی عزازت ہے پنکج سچرتہ ہمارے ساتھ ہے سچرتہ اس وقت آپ کے پاس کیا انفرمشن یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایمبولنس اس وقت نظر آ رہی ہے جس میں اسی ایمبولنس میں پارتف شریر جو ہے وہ شریدیوی کا لے جائے جا رہا ہے آپ کو سیدھی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں یہ تصویریں اس ایمبولنس کی ہے جس میں کی شریدیوی کا پارتف شریر لے کر جائے جا رہا ہے ان کا جو لوکن والا ستھت بنگلہ ہے وہاں پر یہ آپ دیکھیں کی کس طرح سے آگے ایک اسکوٹ کار چل رہی ہے اور اس کے پیچھے ٹھیک پیچھے یہ ایمبولنس نظر آپ کو آ رہے ہیں جس میں پارتف شریر لے کر جائے جا رہا ہے شریدیوی کا چار دن کا ایک لمبا انتظار پریوار کے لئے کافی مشکل گھڑی تھی اور وہ اس ہر پل انتظار کر رہے تھے کہ آج شاید دوبائی سے پارتف شریر شریدیوی کا پہنچے لیکن وہ انتظار آج ختم ہوا ہے اور دکھی گھڑی بہت دکھی گھڑی لیکن اب پریوار کا وہ جو لمبا انتظار تھا وہ ختم ہوا ہے لگ بھگ سوا دس بجے کا وقت اور یہ وہ ایمبولنس ہے جس میں پارتف شریر لے کر جائے جا رہا ہے اس بنگلے میں جہاں بونی کپور اور شریدیوی رہتے تھے لوکن والا ستھت یہ بنگلہ ہے جہاں پر ابھی آج پارتف شریر پر رکھا جائے گا اور کل صبح نو بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک کا وقت ہے جب سیلیبریشن کلپ جہاں پر انتظار درشنوں کے لیے شریدیوی کا پارتف شریر رکھا جائے گا اور وہیں سے انتظار شروع ہوگی جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخری چھاہ شریدیوی کی تھی اکثر وہ یہ بات کہا کرتی تھی کہ سفید رنگ سے ان کو کافی پیار تھا اور اسی رنگ میں پورے گھر کو سجایا گیا ہے موگرے کے پھولوں سے سجایا گیا ہے پورے گھر کو ایک طرح سے اور یہ وہ ایمبلنس ہے جس میں سریدیوی کا پارتف شریر ان کے لکھن والا ستت بنگلے پر لے کر جائے جا رہا ہے ایک بار پھر سے ہم درشنوں کو بتا دیں یہ آخری اس وقت کی تصویریں ہیں وہ سیمبلنس کی جس میں پارتف شریر سریدیوی کا ان کی گھر کے طرف روانہ ہو چکا ہے اشونی پانڈے ہمارے سیوگی اشونی آپ کے پاس کیا جانکاری ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اس وقت ایمبلنس کی جس میں پارتف شریر لے کر جائے جا رہا ہے سریدیوی کا جی اس وقت ہم لوگ اندھیری کے پاس پہنچے ہیں ایمبلنس ہمارے سیکھ سامنے ہے جو سیدہ گرین اکر یہاں پر گونی کبور اور سریدیوی کا گھر ہے وہاں پر یہ ایمبلنس جا رہی ہے ایمبلنس میں اگر ہم آپ کو بتا دیں ٹرافک آگے پوری طرح سے کلیر ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے اس وقت ہم لوگ اندھیری جو درید ہے وہ کراس کر رہے ہیں لگوا کتنا ڈسٹنس ایشونی یہاں سے گھر تک کا یہاں سے ٹرافک پوری طرح سے کلیر ہے تو مسکل سے آج سے دس کلیٹ میں جو ہے پہنچ جائیں گے پورے بیریکیٹس اس وقت جو ہے لگا دیئے گئے آپ دیکھ سکتے کہ پولیس نے جو راستہ بند کرنے کے لیے بیریکیٹس لگا دیئے اور ساتھ میں ہی جو ہے یہاں پر راستے کو بھی بند کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے جو ہے یہاں پر فوٹوگرافرز اور کیمرہ مین کو بھی روپ دیا گیا ہے پنکل بلطول اشونی بھی ہمارے ساتھ اشونی آپ کے پاس کیا جانکاری کتنی دوری رہ گئی ہے اب لگ بھگ آپ پہنچی گئے ہیں وہاں پر جی جی قریب چار سے پانچ سو میٹر کی دوری پر ہیں اس وقت ہم ان کے گھر کے پہلے ایک چوک ہے اس چوک کے پاس پہنچے ہیں اور محض 30 سے 40 سیکنڈ میں ہے پورا کانوائے ان کے گھر کے پاس پہنچ جائے گا سب سے آگے پولیس کی گاڑیاں ہیں اس کے بعد ان کے پریوار سے جوڑی گاڑیاں ہیں ریلانس کی کچھ گاڑیاں ہیں اور اس کے بعد ایمبلنس کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہیں آپ کو بتا دے کہ محض 30 سے 40 سیکنڈ اور وقت لگے گا آشونی آنیل کپور امر سنگھ کے علاوہ اور کون کو لوگ پہنچے تھے ائرپورٹ چمبانی آنیل کپور امر سنگھ ساتھی کچھ گھر کے آنے سجدسٹ ہی تھے جو ائرپورٹ پہنچے ہوئے تھے یہ تبھی کانوائے میں ہیں اور گری نیکر جو گھر ہے وہاں پر پہنچ رہے ہیں آپ کو ہم بتا دیں اس وقت ہم ان کے گھر پہنچ چکے ہیں ان کی بیلڈنگ میں یہ ایمبلنس داخل ہو رہی ہے گھر کے باہر ہیں اس وقت ہم سیلیبریشن جو کلب ہے جہاں پر یہ پورا کل جو جسے پورا کارکرم رکھا گیا ہے صبح سے لے کر شان تک پارٹیوش پریتی سومپورہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بونی کپور کے گھر کے پاس ہی اس وقت موجود ہیں پریتی آپ کیا دیکھ پا رہی ہیں اس وقت پریتی آپ کیا دیکھ پا رہی ہیں پریشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ لاستہ پوری درکے سے بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے ایمبیلنس بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں درشن جو آپ کو مل رہے ہیں اس پر پولیس نے پورا ایڈیا کارڈن آف کر دیا ہے دونوں طرف کے راستے جو ہے اس وقت بند کر دیے گئے ہیں اور ایمبیلنس بھی یہاں پہنچ چکی ہے آپ درشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبیلنس جو ہے آپ سیدھے اندر جائے گی بلنگ کے اندر جائے گی پنکج اشونی آپ نے بتایا آپ لگ بھگ پہنچ گئے ہیں اس وقت کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ ایمبیلنس کے ٹھیک بغل میں میری گاڑی ہے اور اس وقت گیٹ کے اندر ایمبیلنس ڈاکر ہو رہی ہے ساتھی پولیس کا کانواز جو ہے وہ خاص میں اندر جانے اندر جا رہا ہے یہاں پر بھاری بھاری بھیڑ ہے لوگوں کی پسندسکوں کی جو سیدھے کی ایک جھلک پانے کے لیے یہاں پر پچھلے دو سے چین گنوں سے لگاتار یہاں موجود تھے وہ آخری دلٹن کرنے کی لیے یہاں پر موجود ہیں بلکل یہ وہ ایمبیلنس ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں پریتی سومپورا ہماری سائیوگی امازد پریتی ہم دیکھ رہے ہیں ایمبیلنس اندر آئی ہے جی پنکج آپ دیکھ اپنے درشے میں دیکھا بھی ہوگا کہ گوتم سنگانیا بھی یہاں پر پہنچے خود انی لمبانی گاڑی ڈرائیو کر کے جو ہے ایرپورٹ سے یہاں پہنچے ہیں ان کی گاڑی میں جو ہے بلکل ہم تصویر دکھا رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے جس میں سری دیوی کا پارتف شریر رکھا ہوا ہے ہر دل عزیز ابی نیتری ان کو چاہنے والے ہزاروں فینز آج اس رات میں بھی ایک جھلک پانے کے لیے ان کی کھڑے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی اور یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں انی لمبانی خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں سندی ماروہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک کے بعد ایک کاروں کا آنے کا سلسلہ اور یہ وہ ایمبولنس ہے جس میں سری دیوی کا پارتف شریر رکھا ہوا آپ نے دیکھا آگے کی گاڑی میں انی لمبانی خود ڈرائیو کر رہے تھے کارن کے ساتھ سندی ماروہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے یہ ایمبولنس ہے جس میں یہ پارتف شریر سری دیوی کا ہے اور یہ گاڑی اب اس پیمائیسز میں داخل ہو گئی ہے جہاں پر بنگلہ ہے سری دیوی اور بونی کبور کا یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں انی لمبانی اور سندیر ماروہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ یقین مانیے کہ اس پانس کی اتنی بھیر جبہ ہو چکی ہے اور جس پر سری دیوی کا پارتف شریر ری لیکر کے اندر جا رہا تھا اس وقت یہاں پر سری دیوی کے لیے نارے بازی بھی ہو رہی تھی لوگ اس بات کو لے کر اپنی بھابناؤں کو روپ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی چہیتی اداکارہ کا پارتف شریر یہاں پہنچا ہے انی لمبانی خود گاڑی چلا کر اندر ری لیکر کے پہنچے آپ نے دیکھا ہوں گی وہ تصفیریں ایڈیا ٹی ٹی پر ہمارے درشت بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ ایمبلت جو اے پوٹ سے سری دیوی کا پارتف شریر ری لیکر کے اندر داخل ہوئی ہے پریبار کے سارے لوگ ابھی گھر کے اندر موجود ہیں تو یہ دیر پہلے ہی یہ مومنٹ انیل کپو کے گھر سے یہاں ہوا ہے اور سب لوگ ابھی گھر کے اندر ری لے کر دے جو پریباری اور بونی کپو کا گھرے وہاں پر موجود ہیں